جی بالکل دیکھیں آج اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے سیکیورٹی کے اندہائی سخت اقدامات کی گئے اس وقت میں ڈی چوک پر موجود ہو رات کے وزیر داخلہ کی سربرائی میں ایک عالی اہم سطح اجلاس بھی ہوا جس میں ڈی چوک جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے اس وقت میرے ایک اپنے اگر کامرآن سکے تو یہ ڈی چوک پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں یہاں پہ اسلام آباد پولیس کی باری نفری تائنات کی گئی ہے پریزن وین بھی یہاں پہ ہے جبکہ اسی طرح اگر ہم نادرہ چوک کی بات کرتے ہیں یا میریٹ چوک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کی گئے ہیں جو ڈی چوک کے جہاں پہ آفیسز ہیں جو لوگ ملازمین ہیں ان کو شناختی لامت دیکھنے کے بعد ڈی چ دول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسلام آباد پولیس کی باری نفری تائنات کی گئی ہے راول پنڈی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو رواڈ پی چک ہو گیا اس کے لئے پشاور روڈ ہو گیا وہاں پہ راول پنڈی پولیس کی نفری تائنات کی گئی ہے گو کے زلع انتظامے کی جانب سے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی گئی تھی وہ منصوب کر دی گیا لیکن تحریک انصاف کے اہدداران جو ہیں وہ بازید ہیں کہ آج وہ لازمی جلسہ کریں گے اس حوالے سے اسلام آب پولیس نے واضح احکامات جاری کر دی ہیں جبکہ پنجاب میں دفعہ ایک سے چوالیس بھی نافذ کر دی گئی ہے اور راول پنڈی اور اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر پانچ سے زائد افراد اکٹھے ہوئے تو ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا جی